دو چیزیں جو ہے وہ زیون میں جو ہے بہت پرہار کرتی ایک ممت اور ایک اہم یہ دو چیزیں جو ہے ہم کو ہمیشہ جو ہے پتا کے رکھتی ممت جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ شریف سے ایسا چپکا ہوا ہے کہ ہمارا شریف جو ہے جب اس پہ کوئی بات آ جاتی ہے میں نے اپنے جیون میں دیکھا ہے اپنے شریر کو دیکھا ہے کہ شریر پہ کوئی بات آ جاتی ہے تو ممت جاگرت ہو جاتا ہے آدمی جو ہے اس کا شریر سے اتنا اٹیچمنٹ رہتا ہے کہ دیکھتا نہیں ہے کہ شریر میں میرے شریر میں میرے شریر سے میرا اٹیچمنٹ ہے تو جب شریر سے میرا اٹیچمنٹ ہوتا ہے ایک سوئی بھی اگر ہماری انگلی میں لگتی ہے تو دیکھیں کتا دھرد ہوتا ہے ہم ترند کہتے ہیں ہرے بھی کوئی دوا بوا ہے ہمیں لگا دو اس میں سے کھون نکل لاتا پھر اس کے اپشار کے لیے اس کے لیے لگ جائیں گے ایسے کیسے کھون نکل آیا اس کو ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا کھون رکھ کیوں نہیں رہا تھا کھون کچھ لال نہیں تھا کچھ پیلا پیلا تھا تو ممت تو جو ہے وہ اندر میں شریر کا دے آباس جو دے کے پتی جو آباس رہتا ہے وہ رہتا ہے تو جب وہ رہتا ہے ہمارے اندر میں اسی لیے جو ہے جیو جو ہے کہتے ہیں ایسا پرانوں میں گنسوں میں بھی کہا گیا ہے کہ جیو جو ہے مرنے کے بعد بھی بھٹکتا رہتا ہے کیونکہ اس کا ممت تو جو ہے اپنے دے میں جو ہے وہ لگا رہتا ہے اب وہ ممت تو جو ہے جب لگا رہے گا اور جب ممت تو رہے گا تو میرا بھی رہے گا پھر میرا جب رہے گا تو وہ تو پوری کہانی شروع جائے گا میرا گھر میرا پروار میرا دھن میرا عوضہ میری جو ہے گروبتہ میرا ابھیمان سب میرا میرا ممت تو کے ساتھ جب دے کا ابھیاز اتنا پڑا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہی جو ہے پھر جب دے کا ابھیاز پڑا رہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اور بھی کٹانوں جیسے بائی ون گیٹ ون فری ہوتا ہے تو جب ہمارے پاس مفدے کا ابھیاز لگا ہوا ہے تو پھر اس سے میرا پن بھی پیدا ہو جاتا ہے اب میرا پن پیدا ہو جاتا ہے اب یہ جو ہے یہ کیسے دور ہو یہ بینا گروہ کے جو ہے وہ دور ہو نہیں سکتا ہے یا تو اس کی اتی لگن لگ جائے گروہ سے آپ دیکھیں کبھی بھی دیکھیں کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو بچہ جسے پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے دونوں ہاتھ ایسے 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 کٹوں پر کرتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کیا دیکھ رہا ہے اس کو دے پرانے جنم کا ایسا کہا گیا ہے کہ پرانے جنم کا ایسا دے اپیاس پڑا رہتا ہے کہ نیا جنم لینے کے بعد بھی وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو دیکھا کرتا ہے ایک بار ایک جو ہے گیانی پروش ملے وہ ہی کہنے لگے کہ جیسے وہ ہاتھ کو بچہ دیکھتا ہے تو اگر ہم آپ کے شریر کو میرے اندر کوئی ایسا جادو ہو کہ ہم آپ کے شریر کو دو ڈھائی کلو کا کر دیں یعنی چھوٹا بچہ بنا دیں تو جب ہم چھوٹا بچہ آپ کو بنا دے جادو سے تو آپ ایک دم سے دیکھیں گے کہ میرے ہاتھ پاس اتنے چھوٹے چھوٹے کیسے ہو گیا ہم کو جو ہے یہ کیوں نہیں دکھائی جائی کیسا میں تھا بڑا تھا اتنہ چھوٹا کیسے ہو گیا کہ وہ دے ابھیاز تھا تو وہ ایسا کہنے لگے بھاگوات میں کہ جیو میں جنم کے بعد بھی دے ابھیاز پیچھا کرتا ہے اور اس میں سونے میں سوہاگہ کیا ہو جاتا ہے کہ اس کو جس پروار میں وہ جنم لیتا ہے تو اس پروار میں اس کو لوگ بتاتے ہیں یہ بچہ ہے یہ میرا بچہ ہے یہ تو بہت سندر ہے یہ تو لالو ہے یہ تو گڑیا ہے یہ تو پپو ہے یہ تو پپی ہے اس کو پکارتے ہیں تو وہ ایسے 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 دیکھتا ہے تو اس میں سنسار جو ہے اور دے ابھیاز اس کا پکہ کراتا ہے تو ایسے جنم جنمانتر سے دے ابھیاز چلتا چلا آرہا ہے یہ بہت پرانا روک ہے اب اس روک کو جو ہے گروہی جو ہے مٹا سکتا ہے ہمارے دے ابھیاز کو جس میں ابھیمان پیرشاہ دویش ہسے ہوئے ہیں اس کو وہ کارتا ہے یہ ایک سوپ میں بیماری ہے ایک یہ کینسر کی طرح سے بیماری ہے اس بیماری کو گروہ اپنی پارکی نظر سے ہی دیکھتا ہے کہ یہ اس میں دے ابھیاز ہم جب بھی جاتے ہیں کہیں تو ہم کہیں بھی جائیں گے تو ہم کچھ نہ کچھ مانگیں گے ہی اس سے کہ ہم کو ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے ایک ہم کو ایک کثہ یاد آتی ہے عیسیٰ مسیح تھے عیسیٰ مسیح میں ایک پیٹر کر کے ان کا شش تھا پیٹر چاس سے چھوٹی جات کا تھا ملہ تھا ایک بار عیسیٰ مسیح اپنے کچھ ششوں کے ساتھ ندی کے اس پار جا رہا ہے تو یہ پیٹر ملہ کی ناؤ جو تھی وہ کنارے پہ کھڑی تھی تو ایسا مسیح اپنے بھگتوں کے ساتھ اور سوالیوں کے ساتھ وہ اس کی ناؤ میں بیٹھ گیا تو پیٹر نے جب ان کو دیکھا جب ان کو دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا ان میں اتنا اٹریکشن تھا نہ تو ایسا مسیح نے کچھ کہا نہ تو پیٹر نے کچھ کہا ایسا مسیح کے ششوں نے کہا کہ ہم لوگ کو اس پار جانا ہے تو اور سوالی بھی جا رہے تھے اس میں وہ بھی بیٹھ گئے لیکن جب پیٹر کو ایسا لگا کہ کوئی چمکی آکرشن چمکی آکرشن جو ہے اس کو اس آدمی کی طرف جس کو ایسا مسیح کہتے تھے کی طرف کھیچ رہا تو اس نے ششوں سے پوچھا یہ کون ہے یہ کون آدمی ہے اور یہ کیا کرتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے گروہ ہے اور ہم لوگ ندی کے اس پار جانا چاہتے ہیں تو وہ ندی کے اس پار ان کو لے جانے کے لیے اور سوالیوں کو پھر کے ناؤ کو کھینے لگا لیکن اس کی نظر ایسا مسیح سے بلکل نہیں ہٹی وہ جیسے ایک آکرشن میں جو ہے ہس کے رہ گیا اس نے پھر ششوں سے پوچھا کہ یہ کھا جا رہے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ کیا کون سا کارے کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ششوں نے کہ یہ پروچن کرتے ہیں یہ سو وچار عیسائیوں میں کہتے ہیں کہ سو وچار یہ باتتے ہیں سب کو یہ جتنی دیر ناؤ چلتی رہی اس پار جانے کے لیے یہ برابر ایک ٹک ٹکی لگا کے ان کو دیکھتا ہی رہا ان کو دیکھتے دیکھتے وہ اتنا کھو گیا کہ ایسا لگا کہ اس کا دل بھی جو ہے وہ عیسیٰ مسیح کے پاس پہنچ گیا ناؤ جب اس پار پہنچی تو سارے سواری اس میں سے اترے ششے اترے عیسیٰ مطی بھی اترے کہانی کا موڑ ایسا کہتا ہے کہ جب سب اتر گئے تو پیٹر ملہ بھی اتر گیا اس پار سب تو سب اترے پیٹر ملہ بھی جو تھا پیچھے پیچھے ان کے جانے لگا کیا عیسیٰ مسیح کو اس بات کا گیان تھا یہ بندہ جو ہے یہ مجھ کو دیکھ رہا ہے اور میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے تو تھوڑی دور پہ جا کے عیسیٰ مسیح نے موڑ کے کہا کہ اب تم آ گئے ہو تو آ ہی جاؤ عیسیٰ مسیح کی بات کو سن کر وہ ان کے پیچھے پیچھے جانے لگا تو دیکھے دے گروہ کا کہ ایک نظر ایک شبد کوئی جان کا آنا آدان پردان نہیں ہوا کوئی بھجن کا آدان پردان نہیں ہوا کوئی منتر کا آدان پردان نہیں ہوا کوئی شکا کا آدان پردان نہیں ہوا صرف ایک نظر ایک نظر عیسیٰ مسیح نے اس کو دیکھا اور کہا اب تم آ ہی گئے ہو تو آ ہی جاؤ پیٹر کا گھر تھا بار تھا اپنی گاؤں تھا اپنی ناؤں تھی اپنی پتنی تھی اپنے بچے تھے وہ سب بھول گیا اور ان کے پیچھے پیچھے جانے لگا عیسیٰ مسیح ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں دوسرے گاؤں سے دوسرے گاؤں ایسے جاتے رہتے تھے تو پیٹر بھی ان کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے جانے لگا ایک درشتی کے پڑھتے ہی گروہ کی درشتی میں دیکھی کتنی مہانتہ ہوتی ہے ہم گروہ ہم کہانی کی طرف نہیں لے جانا چاہتے آپ کو ہم گروہ درشتی کی بات بتاتے کہ وہ درشتی کا اثر گروہ کی درشتی کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسا چمکی آترشان ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ دے ابھیاس وگرہ دے آبھاس وگرہ اور وہ آ سکتی وہ لگاؤ سب بھلا دیتا ہے پیٹر سب کچھ بھول گیا وہ یہ بھی بھول گیا کہ ناؤ جو ہے میری ندی کی اس پار کھڑی ہے میں گھر جا کے کہہ کے آؤں ناؤ واپس کر کے آؤں اسی ناؤ کے دورہ میرے گھر والوں کا گزارہ ہوتا ہے گاؤں میں لوگ کیا کہیں گے اسے کچھ نہیں سوچا اس نے بھی ناؤ چھوڑ دی وہیں کہ وہیں باندھی اور کہ پیچھے پیچھے چڑھا گیا گروہ کے ایک شبد سے کا اتنا پرباؤ سنت کا کے شبد کا ایک اتنا پرباؤ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا من اگر ہمارا من جو ہے وہ پرمارت کی طرف ذرا سا بھی کھلا رہتا ہے تو دیکھیں آپ کتنی تیز کرپا جو ہے گروہ کی جو ہے برستی ہے ضروری نہیں ہے کہ آدمی بہت افیاز کرے بہت ویراغے کرے یہ چھوڑے وہ گروہ اپنے آپ ہی چھوڑا دے گا گروہ اپنے آپ ہی جو ہے کھیچ دے گا بشرتے آج کے دن میں دیکھیں کہ آج کر اگر سردی ہے تو سردیوں میں آپ دیکھئے کہ ذرا سی کھڑکی جراتی کھلی ہو تیرے یہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے کہیں سے ہوا آ رہی ہے کھڑکی بند کرو بہت تھنڈک ہے آج کر کے دنوں میں تو ہمیں کھڑکی سے ابھات ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ہوا آ رہی ہے ایسے ہی اگر ہمارے من کی کھڑکی تران سے بھی کھلی ہوئی ہے پرمارت کی طرف گروہ کی طرف تو گروہ اپنے پرطاپ سے اس کو کھیچ دیتا ہے اپنی طرف کھیچ کے لے جاتا ہے اب ایسا مسیح کی اگر ہم بائبل کتاب پڑھیں تو اس میں انہوں نے بہت پرمچن نہیں کی ہے وہ ایسا مسیح ہر ہر سنت کا اپنا پرارفد ہوتا ہے اپنا پرمارت کرنے کا ایک جو ہے طریقہ ہوتا ہے جیسے گروہ نانا کا الگ تھا شری کشت کا الگ تھا رام چند جی کا الگ تھا تو ایسا مسیح کا بھی الگ تھا انہوں نے الگ سے کوئی گرنس وغیرہ نہیں چھاپے بائبل ایک کتاب تھی گرنس تھا عیسائیوں کا وہ اس کے دورہ ہی جو ہے وہ لوگوں کو اچھی شکشہ ایسا عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ وہ اچھی شکشہ کا کا پکھان کرتے تھے اس کو بتاتے تھے دوسروں کے دل میں بٹھاتے تھے تو ان کے پتات سے کیا ہوتا تھا کی گیان تو کم لیکن ان کے یہاں روگی آ کر جو ہے ٹھیک ہوا کرتے تھے تو وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں پر جایا کرتے تھے تو یہ پیٹر اور ان کے اور گیارہ شششے عیسائی مسیح کے مکھے بارہ شششے تھے تو گیارہ شششے اور ایک پیٹر یہ بھی ان کے ساتھ ساتھ جانے لگی تو ان کے پاس عیسائی مسیح کے پاس بہت بھیر لگتی تھی کوئی گونگا تھا وہ بولنے لگا کوئی اندھا تھا اس کو روشنی مل گئی دکھائی دینے لگا کوئی لگڑا تھا وہ چلنے لگا تو بڑی بھیر اکھٹی ہونے لگی عیسائی مسیح گاؤں سے گاؤں گاؤں سے گاؤں چلتے رہتے تھے انہوں نے ہمیشہ جو ہے جو جو بھی وہ ان سے چمتکار ان کے دوارہ ہو جاتے تھے تو پھر پھر کیا چاہتی ہے پھر تو میں نے ایک بار پہلے بھی بتایا تھا پھر پھر کیان تو چاہتی نہیں ہے پھر تو آشریواد چاہتی ہے پھر چمتکار چاہتی ہے اسی میں لگی رہتی ہے پیٹر اور اس کے گیارہ گروہ بھائی ان کے ساتھ ساتھ جاتے تھے اب دیکھئے جب پیٹر کے دے عبیات کی بات ہم نے شروع کریں ممت سے تو جو دے عبیات تھا وہ دیکھئے کیسے کٹتا ہے اور گروہ کیسے کٹتا ہے ضروری نہیں کہ جان کا آدان پردان ہو اور گروہ بہت بڑی سی بھاشا بول کے بہت انگلیش اور ہندی میں ہم کو سمجھائے اور گرند ہم کو دے تو ہمارے اگیان کا ناش ہوگا ایسا نہیں ہوتا ایک نظر اس سے کٹتا پرطاب ہوتا ایک دن پیٹر کے گاؤں سے ایک آدمی آیا اس نے آ کے بتایا کہ پیٹر تمہارے پتاجی کا دیہانت ہو گیا پیٹر کا من بڑا بچلت ہو گیا اپنے پتاجی کا دیہانت سن کر کہ میری پتاجی گزر گئے تو وہ دوڑا دوڑا عیسیٰ مسیح کے پاس گیا عیسیٰ مسیح نے کہنے لگے میرے پتاجی کا دیہانت ہو گیا ہے میں گاؤں جا کے ان کا جو ہے آخری وقت پہ جو ہے ان کا درشن کر رہا ہوں اور میں ان کی جو ہے جو کریا کرم ہے اس کو میں پورا کر رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے دیکھیں دے عبیات پھر جگہ ایک جگہ دیکھئے کھان سے سنیے گا کہ ایک جگہ تو وہ گاؤں سے پیٹر نے عیسیٰ مسیح کو اتارا اور ان پہ اوپر اتنا ایک نظر سے اتنا عاشق ہو گیا کہ اس نے جو ہے نا وہاں چھوڑ دی اپنا گھر بار چھوڑ دیا اپنے پتنی چھوڑ دی بچے چھوڑ دی کچھ یاد نہیں آیا عیسیٰ مسیح کے پیچھے پیچھے چڑا گیا پھر دیکھیں دے عبیات کیسے کیسے چاگلت ہوتا ہے ہم اس کہانی کے دورہ یہ بتانے کا پریاض کر رہے ہیں کہ دے عبیات کیسے کیسے جو ہے بچے جاتا ہے اور کیسے کیسے جگ جاتا ہے اس سمیں کی عوضہ کو دیکھئے تو ہم کیا کہیں گے کہ پیٹر بہت بہان تھا اس ایک ہی نظر میں اسے سارا جا کر دیا اسے کوئی مہم آیا نہیں لگی چلا گیا پھر اس کو جو ہے کئی مہینوں تک کئی سالوں تک گھومنے کے بعد جب اس کو پتانی کی ملٹیوں کا سماچار ملا تو دیکھیں تے عبیات پھر جگہ اس نے ترند کہا کہ میں ایک بار تو جا کے اپنے پتانی کے درشن کر رہا ہوں اور ان کا جو ہے کریا کرم میں کر کے آؤں لوگ کیا کہیں گے عیسیٰ مسیح نے اس کی طرف مڑھ کے دیکھا اور ایک لائن کہیں کہ کیا پیٹر تمہارے گاؤں میں اتنے بھی آدمی نہیں ہے جو ایک لاش کو جفن کر سکے گھان سے سنیے گا عیسیٰ مسیح نے کوئی گھان نہیں دیا اسے کوئی گھان کے بات سنا کے اس کے پتا کا مہ نہیں دور کیا دیکھیں ششش اور گروہ کا کیسا سممند ہوتا ہے انہوں نے خالی ایک شمر کہے کی پیٹر کیا تمہارے گاؤں میں اتنے بھی آدمی نہیں ہیں جو ایک لاش کو دفنا سکے اور ایسا کہہ کر عیسیٰ مسیح دوسرے سے بات کرنے لگے اور دوسرے کام میں ویست ہو گئے پیٹر سوچنے لگا تھوڑی دیر کے لیے سوچا اس نے پھر اس کے من میں وہ جگی پات جگی اس نے سوچا کہ میں اتنے ساتھ کے گھر میں نے چھوڑ دیا تو کیا وہ لوگ پلتے نہیں ہوں گے کیا ان کی کوئی دیکھ بھال نہیں ہوتی ہوگی یہ کہکے وہ چپ ہو گیا اب ہم اس میں ایک بات اور بھی بتاتے ہیں پھر اس کے بات بتاتے ہیں کہ جب پیٹر کے گاؤں میں لوگوں کو پتہ لگا کہ پیٹر عیسیٰ مسیح سنت کے ساتھ چنا گیا ہے تو اس میں جو کچھ لوگ جو تھے جو پرمارت کے سلوچھان میں تھے جو جو ہے جن کا رجو گھر تمو گھر سے الگ ستو گھر میں زیادہ پراؤں تھا تو وہ لوگ اس کے پروار کی دیکھ بار کرنے لگے کہ ان کا بیٹا جو ہے سنت کے ساتھ گھا ہوا ہے وہ گاؤں گھاں جاتے ہیں وہ دوسروں کی بیماری کو دور کرتے تھے ہیں سنت وہ ان کی سیوہ میں پیٹر لگا ہے تو پورا گاؤں ان کی دیکھ بار کرتا تھا پیٹر کے گاؤں پیٹر کے ماں واپ کی اور ان کی پتنی کی ان کے بچوں کی تو پیٹر کے من میں یہ آیا کہ کیا کہتے ہیں میرے گاؤں میں میں اتنے ساتھ سے نہیں گیا تو ان کی دیکھ بار تو ہوتی ہوگی نا تو وہ نہیں گیا ایک شبد صرف جو ہے عیسیٰ مسیح نے کہا کہ تمہارے گاؤں میں کیا اتنے لوگ بھی نہیں ہیں جو ایک مردے کو دفنا سکے وہ عیسائیوں میں دفناتے ہیں ایک مٹھی مٹھی اپنے پتا جی کی قبر پہ ڈال لے کے لیے بھی وہ وہاں نہیں گیا اور اس کو اسی سے گھان ہو گیا کہ میری کوئی ضرورت وہاں نہیں ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل پہ ہاس رکھ کے کہیں اگر گروہ ہم سے ایسی پرکشہ لیتے اگر گروہ جی ہم سے ایسی پرکشہ ایسی بات کہتے تو ہماری من کی اسٹھی گروہ کے پرتی کیسی رہتی ہم کہتے کمال کرتے ہیں میرے پتا جی گزر گئے ہیں ہم تو گروہ جی سے تو پوچھتے بھی نہیں پتا جی گزر گئے ہیں ہم پھاگ جاتے تھے کہ کہہ دیتے کسی سے کہ جا کے کہہ دیتے ہیں گروہ جی سے پتا جی گزر گئے وہ اپنے جاؤں گیا ہے وہ لکھنوں بھاگ گیا ہے دیکھیں کتنا فرق ہے گروہ کی چمکیت شکتی کا اور شش کے موڈ کا یعنی اس کے گرہن کرنے کی شکتی کا کتنا سماویش ہے کہ انہوں نے ایک لائن کئی اور وہ ایک لائن سے سمجھ گیا اور اس کے وہ سمجھا گیا اس کے بدھی میں اس کے من میں وہ پروہ پڑا وہ نہیں گیا ہم یہ چیز کو بتانے کا پریاس کر رہے ہیں کہ گروہ کی شکتی ہمارے ممت کو جہاں سے ہم نے بات شروع کری کہ ممت کو کیسے وہ پکڑتا ہے ایک شبد سے ایک شبد سے اس کو اکرشت کر دیتا ہے ایک شبد سے اس کو موہد کر دیتا ہے من کو موہد کر دیتا ہے گروہ کیسے تو اتنا دے ابھیاز جو ہم جنوں سے لے کے چلے آ رہے ہیں اس ابھیاز کو گروہ ایک چھن میں کاٹ دیتا ہے اگر ہم ریسیپٹی موڑ پہ ہیں اگر ہم گرہن کرنے کی مدرہ میں ہیں آپ دیکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آٹھ بجے پراتھنا شروع ہوئی آٹھ تیس ہو گیا ساڑھے آٹھ بج گیا تو میں نے سوچا دیکھیں میں اپنے من کی بتا رہا ہوں میں ایسے آپ جو بھی بات بات لیجیے گا میرے پر ہی رکھ کر سوچے گا کی آٹھ بجے پراتھنا شروع ہی اور پراتھنا کے بعد بھجن ہوا بھجن کے بعد آپ بھجن گاتے ہو وہ بھجن ہوتا ہے یہ تو تیہ ہے نا یہ تو تیہ ہے نا کہ پہلے پراتھنا ہوتی ہے پراتھنا کے بعد بھجن ہوتے ہیں پھر سب لوگ ایک دوسرے کو ابھیوادن کرتے ہیں گروہ جی کو پراتھنا کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ بھجن گاتے ہو اس کے بعد پھر سرسنگ چلو ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے نا ایسا تو میں نے سمجھا ہے ساڑھے آٹھ بج گیا آٹھ پیتیس ہو گیا میں نے سوچا یا وہ سرسنگ بھجن کے بعد یا کیا بات چلی تھی ایسا میں نے سوچا تو میں یہ سوچنے لگا کہ میرا من کہا تھا پراتھنا ہوئی بھجن ہوا پھر آپ نے بھجن گایا دو بھجن ہو گئے پراتھنا ہو گئی اس کے بعد کچھ پروچر بھی ہوئے لیکن میرا من کہا تھا پراتھنا تو میں نے سنی پراتھنا تو میں نے کری پھر بھجن انہوں نے گایا وہ بھی میں نے سنا پھر آپ نے بھجن گایا پھر میں نے وہ بھی سنا اس کے بعد جو یہ بیس منٹ کا سمجھ تھا وہاں پہ میں کہاں تھا بیٹھا تو میں وہی تھا من تو دیکھئے پندرہ بیس منٹ پہ کئی اور لگ گیا جس کا ہم کو ہوش بھی نہیں تھا تو اس طرح کا محمد تو دیہ ابھیاس دیہ بھاس ہم کو جو ہے یا من کی کا چترائی یا من کا چنچل پنا یا من کا ویگ ویگ رفتار کیسے آدمی کو جو ہے وہ دوڑا کے لے جاتی تو پیٹر کو جب انہوں نے جب اس طرح سے کہا اور وہ نہیں گیا اس کے کمپریزن میں اگر پیٹر کے کمپریزن میں اگر میں اگر اپنے کو کھڑا کروں تو میں تو کہیں استان نہیں پاتا کہ میں ایسا کر سکتاں دیکھیں جو یہ دے ابھیاس ہے یہ اہنکار ہے اور یہ ایرشہ ہے دویش ہے موہ ہے یہ لالچ ہے یہ جو ہے ہم کو بار بار جو ہے پکڑتی ہے جگہ جگہ پہ ہم کو جو کرتی ہے یہ ہم کسی درستان کے دورہ کسی صدحان کے دورہ اس کو سمجھنے کا پریاد کرتے ہیں پھر اس کو ہم اپنے جیون میں لگاتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے تو ایک ایک کہانی میں یا ایک ایک درستان میں ہم دیکھیں کہ ایک جگہ تو وہ نو چھوڑ کے چلا گیا دوسری جگہ اس کے پیداجی کی ڈیتھ ہوئی پھر وہ وہاں سے جو ہے نہیں گیا ایک ہی شبد کہنے پہ اب اس کے آگے دیکھیں کہانی چلتی ہے تو چھوٹی تھی کہانی ہے کہ عیسیٰ مسیح کے کئی دشمن ہو گئے تو وہاں کے راج راجہ راجہ کو جا کے لوگوں نے شکایت کی وہاں کے لوگوں کو شکایت کی کہ یہ اپنے کو بھگوان کہتا اس کے آنکھ کوڑی کا کوڑ دور ہو جاتا ہے گونگے کا بولنا شروع ہو جاتا ہے اندھے کو آنکھوں سے دکھائی دینے لگتا ہے لگ رہاں چلنا شروع کر دیتا ہے بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ اپنے کو بھگوان کہتا ہے اس طرح سے کہہ کے لوگوں نے راجہ سے اس کے کنگ سے یہ شکایتیں کری اور کہا کہ اس کو جو ہے بھگوان تو ایک ہے خدا تو ایک ہے یہ اپنے کو خدا کہتا ہے تو کنگ نے فرمان جاری کر دیا کی اس کو ترند ہی پکڑا جائے اور اس کو پکڑ کے اس سے پوچھا جائے اور اگر جو ہے یہ اس طرح کی بھاشا بولتا ہے تو اس کا اس سمیں جو تھا وہ دنڈ تھا کروسی فائے کرنا تو اس کو سوری پہ چڑھا دیا جائے تو کہتے ہیں کہ جس سمیں ایسا مسیح کے کروسی فائے کا سمیں آ گیا اس کے ایک رات پہلے پیٹر جو ہے اس نے اتنا تیاک کیا تھا سب ششوں میں بارہ ششوں میں یہ باروہ ششت تھا اس نے بہت تیاک کیا تھا اس نے گھر بار چھوڑا تھا اور یہ ایسا مسیح کے اوپر پورا عاشق بھی تھا ایسا مسیح کے اوپر پورا عاشق بھی تھا ایسا مسیح کہنے لگے کہ رات کا بھوجن شروع ہونے والا تھا کروسی فائے سے ایک دن پہلے سولی میں چڑھنے کے ایسا مسیح تو پتہ لگیا تھا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا اور مجھے جو ہے یہودی لوگ لے جائیں گے اور مجھے کروسی فائے کرنے گے وہ یہ ان کو سنت تھے ان کو یہ بات کا آباز تھا تو وہ رات میں اپنے بارہ شروع کے ساتھ کہہ لے لگے کہ آج ہم نے سب ملکے کھانا کھائیں تو وہاں پہ کھاتے تھے پیٹر جو ہے بہت بڑھ کے چڑھ کے باتیں کرنا تھا کہ دیکھیں کون ہمارے مسیح کو پکڑ کے لے جاتا ہے کون ہمارے گروہ کو پکڑ لے جاتا ہے میں دیکھ لوں گا میں سمجھ لوں گا ہم لڑ لیں گے ہم اپنی چاند دے دیں گے عیسیٰ مسیح نے صرف اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا سارے شیچوں سے کہا کہ پیٹر تم میرے کروسی فائے ہونے سے پہلے اس رات کے ڈھلے سے پہلے مرگے کے بانگ دینے سے پہلے تم تین بار میرے کو پہچاننے سے انکار کرو تو وہ بہت آشرے میں پڑ گئے باقی کے گیارہ شیچے بھی آشرے میں پڑ گئے کہ عیسیٰ مزی نے پیٹر کے لیے ایسے کیسے کہہ دیا یہ تو بہت ہی جو ہے تیاک والا آدمی ہے یہ تو بہت ہی جو ہے لگاؤ والا آدمی ہے یہ تو ان کا پورا عاشق ہے انہوں نے ایسے کہہ دیا فیلال کسانہ ختم ہوا خانہ خانے کے بعد جو ہے وہ بیٹھے اتنے میں یعودی یعودیوں کے سینک سینہ بل کے ساتھ وہاں پہنچ گئے کسی نے بتا دیا کہ عیسیٰ مزیر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ عیسیٰ مزیر کو پکڑنے کے لیے آ گئے جب عیسیٰ مزیر کو انہوں نے پکڑا اور ان کو کھیچ کے لے جانے لگے اسے پوچھا وزیر نے کہ تو اپنے کو بھگوان کہتے ہو تو یہ ایک الگ کتھا ہے میں پھر بتاؤ ہوا میں پیٹر کی بات پہ آنا چاہتا ہوں کہ دے ابھیاس محمد تو جو ہے کہاں کہاں پہ اٹیک کرتا ہے اور کتنا کتنا تیار کرنے کے بعد بھی پیٹر کو ایک اوڑ لیڈی تھی اور راجہ کا عدیش تھا کہ عیسیٰ مزیر کو پکڑا جائے اور ساتھ میں ان کی جو پولوورز ہیں جو ششش ہے ان کو بھی پکڑا جائے اور ان کو بھی سزا ملے گی سب تیتر بیتر ہو گئے بیٹر بھی وہاں سے ہٹ گیا عیسیٰ مزیر کو کھیچ کے وہ لے جانے لگے تو اس میں سے ایک اوڑ لیڈی اس نے جو ہے بیٹر کو پہچانا اس نے کہاں یہ بھی عیسیٰ مزیر کا ششش ہے یہ بھی عیسیٰ مزیر کا ششش ہے تم کیوں بھاگ رہے ہو تو اس نے اپنے دے کے درد سے اس نے اپنی بود کو دیکھتے ہوئے اس بات نے انکار کر دیا کہ میں عیسیٰ مزیر کا ششش نہیں ہوں وہ کہنے لگا کہ میں عیسیٰ مزیر کا ششش نہیں ہوں میں نے کبھی ان کو اپنا گروہ نہیں مانا تو اس نے کہاں نہیں ہم نے تم کو وہاں دیکھا ہے ان کے ساتھ جاتے دیکھا ہے تو اس نے منع کر دیا تو یہودیوں نے اس کو چھوڑ دیا وہ تھوڑا اور آگے گیا تھوڑا اور آگے گیا پھر بہت اکھٹی ہو گئی تھی مارو مارو کر کے جو عیسیٰ مزیر کو دو پتھر مار رہے تھے تو اسی میں جو ہے تھوڑی دور پہ جا کے جو ہے ایک آدمی اور ملا اس نے کہا یہ عیسیٰ مزیر کے ساتھ رہتا ہے اس کے ناک نقش جو ہے اس ششش سے ملتے ہوئے ہیں یہ ان کا ششش ہے اس سے پوچھو پوچھو یہ عیسیٰ مزیر کا ششش ہے اس نے وہاں پر بھی دوسری بار پیٹر نے عیسیٰ مزیر کو پہچاننے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہودیوں میں جو ہے وہ سزائے موت کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں یا تو کوڑے برسا جائیں گے یا تو آگ میں جنایا جائے گا یا تو عیسیٰ ہم کوئی سولی میں چڑھا دیا جائے گا اس ڈر سے اس نے جو ہے اپنے گروہ کو پہچاننے سے انکار کر دیا وہ پھر بھاگا وہاں سے بہت دور بھاگنے لگا تو وہاں پہ کچھ سینک ملے وہ کہنے لگے کہ تم کیوں بھاگ رہے ہیں ہم لوگ تو عیسیٰ مزیر کو پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں اس نے ترندھی کہا کہ عیسیٰ مزیر بہت پیچھے ہیں وہیں اس کو پکڑا گیا ہے اور میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں تو انہوں نے کہا تم عیسیٰ مزیر کو جانتے ہو تو اس نے کہا میں عیسیٰ مزیر کو نہیں جانتا پیٹر جس نے اپنی ناؤں چھوڑ دی اپنا گاؤں چھوڑ دیا پیٹا کی مرتیوں کے آنے کے بعد پیٹو کا سماچار ملنے کے بعد ایک ہی سینٹیس میں وہ بات سمجھ گیا اس نے تیسری بار بھی اپنے عیسیٰ مزیر کو پہچاننے سے انکار کر دیا اب دیکھئے یہ تو پھر عیسیٰ مزیر کو کرسیفائی کر دیا گیا دے ابھیاس دیکھیں کہاں کہاں پہ تیاغ کرتا ہے کہاں کہاں پہ تیاغ کے بعد جو ہے پھر تیاغ کرتا ہے کہاں کہاں پہ ممت یعنی دے کا ابھیاس 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 کر رہا ہوں غلط شطریق پر استعمال کر رہا ہوں ابھیاس فیلنگ دے میں دے ہوں یہ دے کے ڈر سے آدمی جو ہے یا جیو آدمہ جو ہے وہ پرماد کے راستے سے ہٹ جاتی کیونکہ اس کو دے کا آباز جو ہے وہ اس میں اتنا گہن ہے اتنا گہرا ہے وہ اس میں پھنج جاتا ہے اب اس ایسے گہرے آباز کو اتنے تیاک کے بعد اور اتنے پلیدان کے بعد اتنے نیچھاور کے بعد گھر بار چھوڑنے کے بعد بھی دے کا آبیاد موت کا ڈر اس کو جو ہے جا جاتا ہے جیو آدمہ کا ہی اب ایسے گہرے روک کو جس کو میں نے کینسر کا روک کہا یہ ایک کینسر کا روک ہے اس کو گروہ روپی ڈاکٹر ہی جو ہے وہ ہٹاتا ہے آپ دیکھیں کبھی کبھی کسی قطعوں میں آتا ہے کہ کتنا ہی وشواس رہے کتنا ہی رہے گروہ کے دربار میں جب آدمی سیوہ کرتا ہے جب وہ سیوہ میں کسی قطعوں میں لگے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے ہم سے بہت ہی مہا بہت ہی جو ہے ویلیوبل پرانی ہے یہ بہت ہی اچکوٹی کے ہیں کہ یہ اپنے دے کا جو آبھاس ہے اس کو ختم کر کے سیوہ میں لگے مندر میں جھاڑو لگانا یا سمازی پہ جھاڑو لگانا یا کسی کی سیوہ کرنا جب وہ کرتے ہیں تو اپنے دے کے سکھ کو بھولتے ہیں اس کا تیار کرتے ہیں ہم دیکھیں ہم کمفرٹ زون میں رہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شریر کو کوئی کسر نہ ہو اس کو پورا آرام ملے سمیہ پہ کھانا ملے سمیہ پہ اچھے کپڑے ملے ہمارے بچے کو اچھی پڑھائی ملے ہم کو بہت تھن ملے دوسرے کے پاس یہ سامان ہے تو یہ سامان ہم کو ملے ہم پورا سمیہ اپنے دے کے اپیاز کی وجہ سے کمفرٹ زون میں رہ رہے ہیں آرام کی استیتی پیدا کرنے میں رہتے ہیں کیونکہ دے اپیاز ہم کو اس سے باہر نکلنے میں روکتا ہے جیسے ایک قطعہ بار بار جیسے آتی کہ اس کے ایک ہزار گائیں تھی ان کو بھیج دیا گروہ نے اور کہہ دیا جب یہ ایک ہزار گائیں ہو جائیں سو گائیں ہیں ایک ہزار ہو جائیں تو ان کو لے کے آنا تو اگر دے اپیاز سے آدمی اپنے کمفرٹ زون میں رہے تو کمفرٹ زون میں جب رہے گا آرام کی استیتی اس کو پسند ہوگی جو آرام کی استیتی اس کو پسند ہوگی تب ہی ہم کیا کرتے ہیں تب ہی ہم جو ہے آشیوات مانگتے ہیں ہم چمتکار پر وشوات کرتے ہیں ہم گیان پر وشوات نہیں کرتے ہیں ہم گروہ کے شبتوں پر وشوات نہیں کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ایسی کرپا ہو جائے ایسا بھلا ہو جائے یہ کسٹ ہے ہمارا دور ہو جائے کیونکہ ہم دے اپیاز سے ہسے ہوئے تو دے اپیاز کی وجہ سے ہی جو ہے ہم اسی کمفرٹ زون میں رہنے کا پیاز کرتے ہیں اسی کے لئے آج صبح سے ہم اٹھے یا ہم ستر سال کے ہو رہے ہیں ستر سال پہ پیدا ہوتے ہیں اس عمر تک پہنچتے تک ہم نے ابھی تک کیا پیاز کیا ہم نے ابھی تک سکھوں کے سادھن کو بٹوڑنے کا پیاز کیا سکھوں کے سادھن ہم بٹوڑتے رہے اور اسی پیاز پہ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں کہ چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو چاہے بارش ہوتی ہو چاہے زگام خاسی ہو چاہے بخار ہو ہم یہ پیار کرتے ہیں کہ جو سکھ کے سادھن ہے ہم اور بٹوڑ لیں اور جتنے سادھن سکھ کے ہیں یہ جو ہے ہمارے سلامت رہیں اسی کیا پیاز ہم کرتے رہتے ہیں کرتے آ رہے ہیں ابھی تک تو دے اپیاز کو پھر کون چھڑائے گا دے اپیاز کو یہ دے اپیاز ہم کو جنموں کے اس پر ڈانگ دیتا ہے جنموں کی طرح چھلانگ لگا دیتا ہے تبھی جو کہتے ہیں کہ جب دے اپیاز اتنا پڑا رہتا ہے تبھی سنتوں نے کہا ہے کہ انت کال جب تھن سمرے تو سر پیونی ولول اترے انت کال جو گرہ سمرے مکان سمرے تو پریتر یونی ولول اترے انت کال جو استری سمرے وحشہ جونی ولول اترے ایسے سنتوں نے انڈیکیشن ایک مارک درشن دیا ہے کہ ہمارا اگر ان میں آ سکتی ہے کئی جگہ کا اس نے آ سکتی کا بتایا کہ ہے تو وہ ایسے ایسے جرم لے گا تو اس میں کہیں نہ کہیں یسارتا ہے کہ ہمارا من جو ہے وہ اس میں رہ کے چمتکار اور آشیوات کی طرف ہی جو ہے دوڑتا ہے دے اپیاز کو ہٹانے کے لیے نہیں دوڑتا کیونکہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے اپنے سکھ سلطھا کا تیاغ کر کے اس کے آگے نہیں جانا چاہئے کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں ملی ہوئی ہیں یہ سلامت رہیں اور بھگوان ہم کو اور بھی دے ہم اوپر سے کہتے ہیں کہ بھائی بھگوان نے ہم کو بہت دیا شریف سلامت رکھا اچھی طرح سے نوپری ہو گئی ڈپٹ گئی ریٹائرمنٹ ہو گئی پینچن مل گئی پینچن آ رہی ہے ہر میں نے ہمارا کام چلنا ہے اب ہمیں اور نہیں چاہیے لیکن سوکشم دشری سے من کو اگر ہم دیکھیں تو من کو دیکھنے سے یہ پریاس یہ معلوم ہوگا سچا ہی اگر تھوڑی سی بھی ہے ہمارے دل میں تو ہمیں معلوم ہوگا یہ تو سب ٹھیک ہے لیکن تھوڑا یہ اور مل جاتا تھوڑا سا یہ لائن اور سیدھی کھچ جاتی تو یہ ایسے ٹھیک ہو جاتا ایسا ہمارے من میں کہیں نہ کہیں ایک پتلی سی ریکھا اچھا کی بنی رہتی یہ آپ میں بنی رہتی کہ نہیں بنی رہتی ہے میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن اگر ہم اپنے من کی میں اپنے من کی ویویشنا کروں اور اس کا میں ایکس رے کروں اس کا میں ایم آر آئی کروں تو مجھ کو وہ ریکھا دکھائی دیتی ہے کہ اچھاؤں کی ریکھا جو ہے ابھی مٹی نہیں ہے اسی میں اسی میں آدمی جو ہے چلتا رہتا ہے اسی کے لیے جو ہے کہیں چلا جائے گا کچھ بھی کرے گا کہیں پہ بھی اس کو لگے گا کہ یہاں کچھ ہو رہا ہے یہاں کچھ ملنے والا ہے وہاں چلا جائے گا بھول جائے گا گیان کو بھول جائے گا گروہ کو اسی پہ چلا جائے گا ایک مجھ کو جو ہے کتھا یاد آتی ہے چھوٹی سی کہ ایک گالر کر کے ایک پکشی ہوتا ہے آپ سنیے گا بہت اچھی کہانی ہے چھوٹی سی کہانی ہے لیکن دیکھیں گا ہمارا من وہاں پہ اٹکا ہے کی نہیں اٹکا ہے اس بات کو دیکھنا جو ہے بہت ضروری ہے ایک گالر کر کے ایک پکشی ہوتا ہے بہت سندر ہوتا ہے چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے لیکن مجھے یہ پورا مشواس ہے کہ اگر آپ اس اس کو دیکھیں گالر چڑیا کو تو گالر چڑیا جو ہے وہ بہت ہی سندر آپ کو لگی ایک آدمی اپنے جو ہے کہیں جا رہا تھا تو وہ جنگل میں پڑا بیچ میں تو اس نے کہا لاؤ میں تھوڑا بشرام کر دیتا ہوں کر لیتا ہوں تھک گیا ہوں تو وہ پیڑ کے نیچے بیٹھنے لگا تو اس کی نظر پڑھی اس نے نظر پڑھ کے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ ایک گالر پکشی یہ مرا پڑا ہوا ہے اس نے کہا یہ گالر پکشی کیسے مرا ہوا ہے اس نے اس کو چھوکے دیکھا اس کو اٹھانے کی کوشش کری تو وہ مرا ہوا تھا وہ مر گیا تھا وہ بیٹھ کے ہاں اس نے کہا گالر پکشی ہے یہ بہت سندر پکشی ہے لیکن اب یہ مر چکا ہے تو اس نے مرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا وہ ہی پہ بیٹھ کے بشرام کرنے لگا چھوڑی دیر میں جو ہے اس کے من میں یہ آیا یہ اتنا سندر پکشی ہے ہر پرانی کی کوئی نے کوئی ویلی ہوتی ہے کوئی نے کوئی مہتو ہوتا ہے تو کیوں نہ میں اس کو جو ہے ابھی کوئی نے کوئی بلی کتاں کوئا آکے اس کو کھا جائے گا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کو جو ہے چھوڑا سا گڑھا اڈھا کر کے اس گالر پکشی کو اس میں گار دیا گار کے اس کو ایسے کر کے ٹھک دیا پھر اس میں آرام سے بیٹھ کے آرام کرنا تھا کیونکہ ٹھکا ہوا تھا پھر اس کے من میں ایسے ہی آیا تھوڑا سا کلا اس کی چھوڑی سی مچان بنا دیتے ہیں تو اس سے چھوڑی سی ایسے مٹی کر کے پہاڑی جیسی چھوٹی سی بنا دی چھوٹی سی بنا دی اور یہ رہتا ہے کہ آدمی جب کبھی غاس آس کے پاس بیٹھتا ہے تو دیکھا ہوگا اس کے من میں ہوتا گیا وہ غاس کو ہاتھ سے توڑ کے کبھی موں میں چبائے گا کبھی اس کی ڈنڈی اٹھا کے ایسے تک کرے گا آرام کرتا رہتا ہے یہ شریر کی ایک وہ ہے کہ غاس کو ایسے کچھ کچھ کرتا رہے گا خالی نہیں بہتے گا تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈی چھوٹی سی آگئی چھوٹی سے دیکھی تو اس سے کانوان کھوڑنے لگا کانوان کھوڑتا رہا پھر اس کے من میں خیال آیا یار میں اس پہاڑی جو بنائی ہے اس کے اوپر میں لگا دیتا ہوں تو اس نے اس کے اوپر اس کو لگا دیا اب وہ جو تھا ایک چھوٹے سے چھوٹی پہاڑی جیسا اتنی چھوٹی سے پہاڑی جیسا جس میں گالر پکشی کو اس نے گاڑا تھا اس پہاڑی سے بنا دی ایک ڈنڈی لگا دی پھر تھوڑا آرام آرام کرنے لگا پتہ نہیں کیسے اس کے من میں آیا اس نے جو ہے ایک کالا والا پتھر لکھ رکھا تھا اس سے اس پہ لکھ دیا گالر شاہ سائن گالر شاہ ایسے لکھ دیا اور لکھ دیا پتھر پھیک دیا اور چلا گیا اب تھکا تھا آرام دور ہو آرام کر لیا تھوڑا تھا تھکا ہوا تھا وہ اپنے گاؤں چلا گیا چھ مینے کے بعد چھ مینے کے بعد پھر وہ اسی رستے سے چھ آٹھ مینے کے بعد پھر وہ اسی رستے سے پھر نکلا تو اس نے دیکھا بولو جی بولو وہاں تو جو ہے تمام دکانیں لگ گئی تھی اور وہاں پہ جو ہے اس کو یاد آیا یہاں تو میں نے گالر پپسی کو جو ہے گاڑا تھا تو یہاں اتنے دکانیں پہلے تو کوئی میلا ویلا نہیں لگتا یہاں میلا ویلا کس بات کا لگا ہے انہوں نے اس نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہاں پہ یہ جو ہے یہ میلا ویلا کیسا لگا ہوا ہے یہ اس نے کہا کہ یہاں پہ گالر شاہ کی جو ہے درگاہ ہے سائن گالر شاہ کی درگاہ ہے انہوں نے کہا سائن گالر شاہ کی درگاہ ہے کہلے یہ کون ہے کہلے یہ بہت بڑی مجار ہے اس میں جو ہے سب کی منتائیں پوری ہوتی ہیں اس لئے ہر برستتوار کو لوگ یہاں آتے ہیں تو ہر برستتوار کو یہاں پہ میلا لگتا ہے وہ بیار کلے جا کے میں دیکھتا ہوں یہ کون ہے گالر شاہ اس کو یاد آیا یہ ایک پکشی بنے گاڑا تھا اور یہ جو ہے یہ گالر شاہ کی درگاہ کہہ رہا ہے تو میں بھی جا کے ماتھا دیکھ کے آتا ہوں کچھ پرات ہو جا مجھے بھی جو میرا سکھ بنا ہوا ہے وہ بنا رہے ہیں اور سکھ جو میں کیچھا کر رہا ہوں وہ مجھے مل جائے کیا جاتا ہے میں تو یہاں سے گزری رہا ہوں وہ وہاں گیا تو وہاں جا کے دیکھا اس نے کہ جہاں پہ اس نے پکشی کو گاڑا تھا وہاں پہ تین بائے چھے کی ایک آدمی کی حساب کی ترقی کی ایک سمادھی بنی ہوئی تھی اس نے پوچھا وہاں پہ یہ کون ہے یہ کس نے سمادھی بنائی ہے تو ایک آدمی اس میں سے بولا کہلے گا کہ میری جو تھی ایک بہت کٹھنائی تھی بہت دکھ تھا میرے پاس تو میں نے جو ہے وہ مقدمہ میں بار بار وہ ہار جا رہا تھا تو میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں یہاں پہ یہ گالر شاہ کے ایک چھوٹی سی ایسی یہ بنی ہوئی تھی مچان جیسی تھی اس میں جھنڈہ لگا ہوا تھا تو میں نے اس کو ہاتھ جڑے اور میں نے کہا کہ گالر شاہ اگر جو ہے میں آج مقدمہ جیت جاؤں گا تو میں جو ہے یہاں پہ گریبوں کو پوجن کراؤں گا ایسا کہہ کے میں مقدمہ لڑنے گیا میں بیچ سال سے مقدمہ ہار رہا تھا بار بار جج جو ہے وہ فیصلہ نہیں دے رہا تھا ڈیٹ پر ڈیٹ ڈیٹ پر ڈیٹ تاریخ پر تاریخ پڑتی جا رہی تھی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ میں گیا تو اس دن جو ہے جج کا ایسا موڑ تھا کہ انہوں نے میرے فیور میں میرے لیے انہوں نے مقدمہ کا فیصلہ کر دیا جو بھی ساتھ سے نہیں ہو رہا تھا تو میں جب وہ مقدمہ جیت گیا تو اس کے بعد مجھے اقدر سے دہا یان آیا کہ ہو نہ ہو یہ گالر شاہ کی جو وہ چھوٹی سی وہ تھی بنی ہوئی تھی جگہ تھی مجھے اسی کا پرطاب اس نے دوسرے دن کام کر لے گا میں نے سب کام وام سب چھوڑ دیا اور میں نے آکے جو ہے گالر شاہ کی جو ہے ایک سمادھی بنا دی میں نے بنوائی کیونکہ میری امانتہ پوری ہو اور یہاں پہ میں نے جو ہے گریبوں کو کھانا کھلایا اس نے یہ بات سب کو بتائی اب وہ بات جو تھی وہ دو سے چار چار سے آٹھ آٹھ سے دس دس سے بیس بیس سے سو سو سے ہجار ایک گاؤں دو گاؤں چار گاؤں سب چگہ پھیل گئی اب وہاں پہ ہر برستر دوار کو جو ہے بیلا لگنے لگا یہ جو تھا پرانی یہ گلے اپنے گال کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کر سوچنے لگا یار یہ تو گالر پکشی ہے کہلے کہ آپ گالر شاہ سے ملے تھے پوچھا کہلے ہم لوگ ملے نہیں تھے کبھی گالر شاہ سے تو کہلے آپ نے کبھی دیکھا نہیں تھا ان کو کہلے نہیں ہم لوگ نے دیکھا نہیں تھا ہم لوگ نے یہاں پہ گمبت بنا دیکھا تھا اس پہ ایک ایسے ترنی لگی ہوئی تھی تو اسی اس پہ لگا تھا شاہ گالر شاہ تو ہم نے جو ہے اسی پہ پرانی کیے اور اسی سے ملے مقدمہ جیت گیا ابھی جو ہے اتنے گاؤں کے لوگ آ رہے ہیں سب کی مانتائیں بھی لگ پک پوری ہو رہی ہیں سب گالر شاہ کو مانتے ہیں اس لیے ہر برسمتوار کو یہاں پہ ملے ملے لگ جاتا ہے چھوٹے چھوٹے دکاندار آتے ہیں وہ دکانوں پہ سامان بیچتے ہیں اور جو بڑے بڑے دکاندار ہیں وہ اپنے سائیکل وائگل پہ اور ٹھے لے ویلے پہ کفے لے آتے ہیں وہ بیچتے ہیں یا مٹھائی کی دکانیں لگ جاتی ہیں یا جھولے لگ جاتے ہیں اور ایک میلہ لگ جاتا ہے صبح رہے دس سے دیکھے شام پاندے تک یہاں باتے دے رات ہوتی ہے سب لوگ چلے جاتے ہیں اس بندے نے کہا تم لوگ کو بتا ہے کہ یہ گالر شاہ کون تھے کہ ہم لوگوں نے تو بتایا آپ سے کہ گالر شاہ کون تھے ہم نے ہی اس کی یہ جو مچان تھی میں نے ہی بنائی ہے لیکن بندے نے یہ نہیں بولا کہ یہ پخشی تھا اس نے خالی کہا کہ یہ گالر شاہ تھے تو میں نے ہی یہ اس کی بنائی ہے اور اسے جھنڈی لگائی اب آپ جانتے ہیں کہ لوگ آشریوال اور چمتکار کے پیچھے دیوانے تو لوگوں نے جو ہے اسی کی اوپر جو ہے پھر مالا پینا دی کتی نے اس کو پگڑی پینا دی اور کسی نے کہا رہا ہے آپ ہی جو ہے دیکھا ہے آپ نے اس سے بڑا سنتکون اور ملے گا جس نے گالر شاہ کو دیکھا ہے اور اس کی جو ہے وہ پوجہ ارچنا کرنے لگے کہلے اب آپ یہاں رہیے آپ اس کی جائے دیکھ بال کریے ہم آپ کو ساری سوڈہ دیں گے یہاں پہ آپ کے لئے چھوٹا تھی جو جوپڑی بنا دیں گے آپ کو کوئی کسٹ نہیں ہوگا وہ سوچنے لگا کہ میں نٹھلا آدمی ایک گاہو سے دوسرے آؤ گاہو وشواس کے ویرسائے کے لئے جاتا رہتا ہوں تو میں یہی بیٹھ جاتا ہوں اس کو اپنے سکھ اپنے کمفرٹ کی یاد آنے لگی تھا کون وہاں پہ مانتیا کیا تھی گالر پکشی اچوال میں کیا تھا گالر پکشی تھا اب مانتیا کیا تھی کہ سائن گالر شاہ کی درگاہ ہے یہ بندہ بھی وہی بیٹھ گیا کہنے لگا یہاں پہ کھانا پی جاں ملتا ہے کوئی دودھ ملاتا ہے کوئی بازام دیتا ہے اتیس دیر میں سب نے جو اتنا سب کر دیا لوگ پاہو چھوڑنے لگے اس کو پیسہ بھی چڑھانے لگے وہ وہی بیٹھ گیا کمفرٹ زول سے اور ساری دنیا اپنی اچھاؤں کی پورتی کے لیے وہاں آنے لگی یہ گالر شاہ کی ایک چھوٹی تھی کہانی ہے کہ ہم اپنے سکھ کو برقرار رکھنے کے لیے اور ہم اپنے سکھ کو سلامت رکھنے کے لیے کئی بھی چلے جائیں گے اس کے لیے جانا نہ پہچھا نہ پہچھان نہ کچھ سو سیڑھی چڑھ جائیں گے اور جا کے جو ہے وہاں مانتیا کو جا ہے پتھا ٹیک کے آ جائیں گے پھر ہم اپنے پروار میں اپنے سے چھوٹے کو کہیں گے پہنچھونے میں کیا جاتا ہے سر جھکانے میں کیا جاتا ہے کوئی لینا دینا تو نہیں ہے ہمیں کیا کرنا ہے لوگ جھکا رہے ہیں ہم نے بھی سر جھکا دیا اندر میں پڑی ہوئی سوکش میں اندر میں پڑی ہوئی سوکش میں جو ریکھا ہے ہمارے سکھ کے لانزا کی اس کو ہم سلامت رکھنا چاہتے ہیں اس کو ہم پورا کرنا چاہیں تو ہم کہیں میں جا کے آشیوات دینے کے لیے اور چمتکار کو پانے کے لیے اسے واہ واہ کر کے چل جائیں ایسی ہمارے جیو کی یا ہمارے من کی پروڑتی ہے دے اپھیاس ہے نا جو ہم نے کہا کہ جو ہمارے اندر دے اپھیاس پڑا ہوا ہے اور اس دے اپھیاس سے جو کمفرٹ ہم کو پرارب صاحب سے ہم کو سکھ منا ہوا ہے اس سکھ کو سلامت رکھنے کے لیے اور دے اپھیاس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ دیکھیں کتنا بھی تیاک کر کے ہمیں یہ ہو جائے اور ہم کہیں کہ پھلانے نے بہت پیاک کیا ہے وہ ابھیمان وہ دے اپھیاس وہ کس چھید سے کس چھرکے سے آ جائے اور پھر پرہار کر دے اس کو جو ہے کون پہچانتا ہے اس کو گروہی پہچانتا ہے اس کو جو ہے گروہی پہچانتا ہے کہ دے اپھیاس اینکار یا ہمارا کمپرٹ دون یا ہماری لالسہ یا ہماری چھائیں یا ہماری آکان چھائیں ہمارے اوپر کیسے بیک ڈور سے پچھلے دروازے سے پرہار کر دی کتنا ہی تیاغ ہم کر لے ہم نے اتنی بات پہ کتنی چیزیں کتنے پلیٹ فارم کرے کر دیے تیاغ کر دیا ناؤ چھوڑ دی گربار چھوڑ دیا پوچھا بھی نہیں ناؤ واپس بھی نہیں کر آئے پیچھے پیچھے سنت کے چلے گئے پیتا جی گزر گئے ایک شب د گروہ نے کہا وہ بھی اس نے ایسے سینٹرز میں کہا کوئی گیان نہیں دیا تب ہم اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے جہاں پھر دے اپھیاس آ گیا جب ایسا مسیح کو کروسیفائی کرنا پڑا ہمارا دے اپھیاس جا گیا ہم نے پہچاننے سے کار کر دیا پھر ہم جو ہے پھر آکرشن کی طرف ہم جو ہے آشیوات کی طرف ہم چبتکار کی طرف آنکھ بند کر کے چلے گئے چائے وہاں پہ ڈالر پکشی کی کبر ہی کیوں نہ بنی ہو ہم کہتے ہیں مانتہ پوری ہو جائے کسی طریقے پوری ہو جائے اور ہم اپنے سے نیچے جو پروار میں ہیں اس کو بھی ہم جو ہے وہی بات دکھاتے ارے کچھ نے کچھ تو ملے گا ہی نا جاتے ہیں مندے میں ٹھیک ہے تم ہنوان کو نجی کو نہیں مانتے ہو تو کیا ہوا چلو کچھ تو کچھ ملے گا کچھ نے کچھ تو تم کو جو ہے آشیوات ملے گا اس طرح سے جان کے پرتی یا دے عبیات کے پرتی تو صرف ایک گروہ ہی ہے جو ہمارے دے عبیات کو جو سات پرتوں کے اندر پڑا ہوا ہے اس کو وہ جو ہے وہاں سے اٹھاتا ہے وہ ایک ایک پرت کر کے کھولتا ہے بہت دن تک گروہ کے سنگ رہنے کے بعد بھی جیسے جو ہے وہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا لیکن پھر بھی آجاتا ہے جیسے یہ دے عبیات کو ہم نے کینسل کی اپادی دی وہ اس لیے دی کہ مان لیجیے کہ کبھی کوئی بیماری ہو جائے ہم نے کہا ڈاکٹر سے کہ ڈاکٹر صاحب آپ خانسی بلکہ ٹھیک ہو گئی ہے اب نہیں ہو رہی ہے آج سات دن ہو گیا کوئی خانسی نہیں اب میں دوا نہ لوں ڈاکٹر کہتا ہے نہیں یہ دوا جو ہے ابھی آپ کو ایک منہ اور لیدی بہا نکل کے ہم کیا کہتے ہیں بہا نکل کے ہم کہتے ہیں ڈاکٹر دن دوا بیچنے کے چکر میں ایک منہ دوا ہم کو پکرا دے رہا ہے جبکہ ہم کو خانسی ہے نہیں اب ٹھیک ہو گئی ہے آپ نے کبھی بلکہ نہیں سنی ایک ہفتے سے آپ نے ایک ہفتے سے خانسی سنی تو ہم نے کہا نہیں سنی تو کہلے پھر میں دوا کیوں لوں ڈاکٹر لالچی ہے لیکن ڈاکٹر کو پتا ہے کہ وہ خانسی کے بیٹیریہ جو اندر پڑے ہوئے ہیں وہ سبے پا کر جل وائیو ہوا پا کر وہ پھر سے جو ہے پھر آگے آ جائیے تو کہتا ہے نہیں ابھی ایک منہ دوا آپ اور لوگ یہ اس تھون شریع کی بات ہے تو جو یہ سکھ شریع کی بات ہے جس میں دے افیاس ہمارا اتنا پڑا ہوا ہے تو ہم کو لگتا ہے کہ ہمارا دے افیاس ختم ہو گیا ہے یا ہم اپنے سکھ کی سوٹھاؤں میں گھر میں بیٹھ گئے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ ہم کو جو ہے پورا گیان ہو گیا ہے اور مجھے سب کی سمجھ بھی آنے لگی ہے تو ایسا ہے نہیں وقت پڑھنے پر جب وہاں پہ پرکرتی دوارہ پرہار ہوتا ہے تو وہ روک جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے جیسے کرود کا مو کا نوب کا ایسا کا دویش کا وقت وقت پہ پیدا ہو جاتا ہے اس کو کون چک کرے گا اس کو تو گروہی چک کرتا ہے اور گروہی اس کو جو ہے اس بارے میں ہم کو گیان دیتا ہے کہ دیکھو یہ جس کو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مو نہیں ہے مو نہیں ہے مو کیسے جاگریت ہوتا ہے پھر وہ مو جو ہے اپنے سدے سے ہو یا اپنی وسط سے ہو یا اپنے سمبندی سے ہو یا کسی چیز کی لانسہ سے ہو وہ جو ہے ہم کو اپنی اور آخرشت کرتا ہے تو اسی کے پریاس کے لیے اسی کے پریاس کے لیے ہی بار بار سند لوگ آر کر تھک کر پریشان ہو کے لکھ دیتے ہیں نت اپیاس اور نت ویراغ کے دوارہ من کو جگاتے رہی نت اپیاس اور نت ویراغ کے دوارہ اپنے من کو جگاتے رہی ہم جو چیز ابھی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے یہ سپنا کر کے ہی ہے سپنے کر کے ہی ہے سپنے میں جیسے ہم دیکھتے ہیں سپنے میں ہم نے دکھا کہ ہمارے سو پتر تھے سب پلسٹ جوان ڈاکت بار اور پھر سپنے میں ہی دیکھا کہ سو کے سو پتر جو ہے ہمارے ایک ہی کر کے مر گئے سپنے کا سویکنس ہے سپنا تو آج بھی دس منٹ میں پندرہ منٹ میں آدھے گھنٹے میں دو منٹ میں دیکھی لیٹا ہے مان لیے سپنے میں ہم نے ایسے دیکھا کہ ہمارے سو پتر تھے سو پتر ہی ہمارے پلسٹ خوبصورت جوان دھنوان اور طاقتور اور ہماری رکشہ کرنے والے پھر کال کا ایسا چکر چلا کہ ایک ایک کر کے ہمارے سو پتر مر گئے ٹھیک ہے تو سو پتر مر گئے تو ہم آنکھ کھلی ہم ہرڑا کے اٹھے ہرڑا کے اٹھے تو ہم نے ترنتی جو ہے ادھر دیکھا تو ہم کو پتہ لگا اری نہیں یار وہ تو سپنا تھا ایک دب سے یاد آیا سپنا تھا تو دل میں تسللی ہو گئی سپنا تھا مدب کیا کہ نہ تو وہ سو پتر ہیرے تھے نہ وہ بلس سندر اور طاقتور میری رکشہ کرنے والے تھے وہ تو ایک سپنا تھا وہ سپنا میں نے دیکھا اب وہ سپنے میں مر گئے تو مر گئے یہ تو سپنا تھا اپنے اوپر ہم کو ہسی آنے لگی یہ سپنا تھا جبکہ وہ میرے تھے نہیں ہم نے تو اچھا ہی سپنا دیکھا تھا لیکن آج آج اگر ہمیں ذرا سا بھی کست ذرا سا بھی ایک گانٹے کے برابر پر بھی کست آ جائے تو ہم سمجھیں ایسا کہہ گے یہ سپنا تھا یہ بھی تو سپنا ہے یہ بھی تو سنسار سپنا ہی ہے کہ ٹکنے والا ہے ایسا تو نہیں ہے سپنا ہی ہے آپ بولے ہم بولے چینب ہونے آپ بولے چینب ہونے یہ تو سپنا ہی ہے لیکن پھر ہم اس کو سپنا کر کے نہیں مانتے اس کو ہم سچ کر کے مانتے ہم دیکھیں گے کہ اس کے ادھر گھر میں آگ لگ گئی پورا گھر جل گیا ادھر ندی کی پہاڑ آ گئی پورا گاؤں پہ گیا ادھر جو ہے پہاڑ دہ گیا جوشی بٹھ جو ہے وہ نیچے بیٹھ گیا ادھر ہم نے دیکھا تو بندیا چٹ کے پاس جو ہے وہاں چوڑ جو ہے لوٹ کے لئے کی چلے گئے ادھر دیکھا ہم نے تو آگرہ ایکسپریس میں پہ جو ایکسیڈنٹ ہو گیا چھے آدمی بھگوان کا درشن کر کے رشی کےشن لوٹ رہتے ایکسیڈنٹ ہو گیا چھےوں بچیں ختم ہو گیا وہ سب ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں اکبار میں پڑھ دیا دیکھ لیا سمجھ دیا اپنے اوپر اس کو نہیں لیا تو وہ سب سپنا تھا اس سے کوئی لگاؤں نہیں تھا نا تو ہم نے دیکھا پڑا اور بھول گئے لیکن اگر ہم اپنے جیون کے میں اگر لگا کے دیکھیں تو کتنے ہی پرانی ہم کو ملے کتنوں کے اوپر ہی ہم نے آسرا رکھا کہ یہ ہماری سیوہ کرے گا یہ ہماری رکشہ کرے گا یہ ہم کو کھانا دے گا تو کیا وہ آدمی ابھی ہمارے ساتھ ہیں رستہ پا کے سب چلے گئے کوئی شریر تیار کر گیا کوئی جو ہے محلہ چھوڑ کے چلا گیا کوئی جو ہے شہر چھوڑ کے چلا گیا کوئی پورا ہندوستان چھوڑ کے چلا گیا جس جس کے اوپر ہم نے آشا رکھی جس 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 کے اوپر ہم نے آشا رکھی کہ ہمارا کمفرٹ زون ہمارا سکھ سجدہ سلامت رہے تو ہم دو میٹ کے لیے آنکھیں بن کر کے سوچیں تو کیا وہ چیزیں ہمارے پاس سلامت ہیں وہ سمیں سمیں پہ چاہتی رہی نا جیسے سمراہ اپنا دیکھا کہ میرے سو پھر گئے تو آج واسطرک جیون میں جہاں پہ ہم نے دہ داران کر رکھی ہے یہاں پرپی تو دیکھئے کہ بچپن سے ہم ہمیشہ آدھار بھوٹ رہے ہم آدھار بھوٹ رہے کہ ماں میری رکشہ کرے گی پھر ہم نے سوچا کہ جو ہمارے ساتھ کھیلنے والے ہیں وہ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے پھر ہمارے ساتھ پڑھنے والے لوگ ہیں ہم نے کہا وہ میرے ساتھ رہیں گے پھر اس کے بعد جو ہے نوکری کرنے لگا تو میرے کہ نوکری میں جو کام کرنے والے ہیں اس میں دو سیار پیدا ہو گئے ہم نے کہا یہ میرے ساتھ رہیں گے اس کے بعد شادی ہو گئی تو پتنی ساتھ رہے گی بچے بنا لیے پھر بچے ساتھ رہیں گے پھر پڑوسی بنا لیے پھر پڑوسی ہمارے ساتھ رہیں گے پھر ہم نے سوچا کہ پیسہ آ گیا یہ پیسہ ہمارے ساتھ رہے گا ہم نے ہمیشہ ساتھ کی آشا ہم نے سکھ کو سلامت رکھنے کی آشا میں ہم سہارے در سہارے سیڈی پر سیڈی لگا کے ہم چلتے رہے دیکھیں ایسا ہوا کی نہیں ہوا میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوا چھوٹے تھے تو ماں کے اوپر تھوڑے بڑے ہوئے تو دوستوں کے اوپر اس سے بڑے ہوئے تو سکول جانے کے اوپر اس سے بڑے ہوئے تو بدیالے کے اوپر اس سے بڑے ہوئے تو نوکری کے اوپر اس سے بڑے ہوئے تو گرس آشرم کے اوپر اس سے بڑے ہوئے تو پڑھوسی کے اوپر اب اس سے بڑھے ہوئے تو اپنے سکھ سلطھا کے لیے ہم اس کے اوپر سہارے در سہارے سیڑھی در تیڑھی سہارا ہی لیتے رہے لیکن وہ دے عبیاض کو ہم نے ہمیشہ دلنا رکھا دے عبیاض سے اٹھنے کا تو یہ جو سو سپتر ہمارے سپنے میں ہم نے دیکھے گزر گئے وہ اصلی جیون میں بھی تو لوگ چھوڑ چھوڑ کے جاتے رہے جاتے ہی ہیں آج جس بچے کو ہم نے بہت پال پوس کے اچھے سے بڑھا کیا وہ ہم نے کہا یہ میری آنکھوں کا نور ہے یہ ہم سے کہیں دور نہیں جائے گا یہ ہمارے ساتھ رہے گا میں نے اس کو پالا ہے میں نے اس کے کپڑے ساپ کیے ہیں میں نے اس کو دودھ کلایا ہے میں نے اس کی رکشہ کری ہے اب یہ میری رکشہ کرے گا وہ ایک دن کہتا ہے پاپا جی میرے کو نوپری لگ رہی ہے کناڈا میں میں نے جو ہے پی آر جو ہے اپلائی کیا تھا وہ اپرو ہو گیا ہے میں کناڈا جانا چاہتا ہوں کیونکہ میرا بھوششے وہیں ہے میں وہیں جانا چاہتا ہوں تو آپ کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں میں چھیک ہے اس کا بھوشش وہیں ہے تو اس کے بھوششے کے لیے اس کے بھوششے کے لیے آپ کیا کر کے کہتے ہیں کیا بھیڈا تو کناڈا چلا جاتا ہے وہ کناڈا چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد روز پھون کرتا ہے روز پھون کرتے کرتے پھر دن بات پھون کرتا ہے پھر وہ پندرہ دن میں پھون کرتا ہے پھر کبھی نہیں بھی کرتا ہے پھون چلا گیا جیتے چلا گیا کہ ہمارا بچہ تھا ہمارا بچہ جو ہے وہ کسی اور کام کسی اپنے بھوششے میں کرنے میں لگ گیا کئی آگے نکل گیا پھر اس نے وہاں چھوڑ دیا تو ہم نے جس جس کے اوپر آشا رکھی وہ وہ آدمی جو ہے جس کے سہارے ہم رہے وہ آدمی ہم کو چھوڑ چھوڑ کے جانے لگا اور ہم نے جو ہے ان کا سہارائی ڈھونڈتے رہے جس طرح سپنے میں سو پتر ہونے کے کارن بھی ہم جو ہے پاندے جب آنکھ کری تو ہم نے سپنہ چھوڑ کے اپنے کو ہلکے میں لے لیا لیکن واسطرین جیون میں دے عبیعات کی وجہ سے محمد تو اموہ کی وجہ سے ہم اس کو ہلکے میں نہیں لے پا رہے ہیں ہم اس کو دل کے درد کی طریقے سے لے کہ دل کے درد کی طریقے سے ہم لے رہے ہیں اور دل کے درد کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم کو وہ دکھ وہ دے عبیعات جنم در جنم جنم جنمانتر تک ایک جنم سے دوسرے جنم تک ساتھ لے جاتا ہے اسی دے عبیعات وہی کے اوپر ہی گرو جو ہے وہ پرہار کرتا ہے اکرمن جو اس کا ہوتا ہے وہ اس کا جو پرہار ہوتا ہے یا اس کا ہتھوڑا جو ہوتا ہے اسی دے عبیعات کے اوپر ہوتا ہے جس دے عبیعات کو ہم لوگ اتنے پلسٹ ہوتے ہوئے اتنے خوبصورت ہوتے ہوئے اتنے امیر ہوتے ہوئے اتنے طاقتور ہوتے ہوئے اتنے بدجمان ہوتے ہوئے بھی نہیں ہٹا پاتے ہیں ہم اس بات سے سردھانتک روپ سے اگری کرتے ہیں سہمت ہوتے ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے جنگ سے دیکھ کے ابھی تک جتنے پرانی ملے جتنے لوگ بھی ملے جتنے وسوے بھی ملی وہ ایک ایک کر کے جاتی گئیں نہیں جاتی گئیں تو ہم اس کو تو چھوڑیں کہ وہ دور کے اپنے شریر کو ہی لے لیں جو شریر جب ہم پیدا ہوئے تھے یا جب آپ پیدا ہوئے تھے تو نرس نے بتایا تھا ماں کو کہ یہ جو ہے پونے تیت کلو کا ہے یہ ٹھائی کلو کا ہے یہ تو ڈیڑھی کلو کا ہے اور آج ہم مشین پہ وزن لیں تو تو شرم آ جائے گی کوئی ستر کلو کا ہے کوئی اکسی کلو کا ہے کوئی ساٹھ کلو کا ہے وہ ڈیڑھ کلو سے دو کلو سے ستر کلو تک آ گئے ہم لیکن اس کے بیچ میں جو کتنے پدار کتنے شریر کی جو ہے سوندرتہ سوندرتہ اور کتنا دھن کتنا ویہبوں ہم کو ملا اور جاتا گیا جاتا بھی گیا اس کو ہم کی طرف بھی جھان دے جو ملا وہ اس عمر میں جاتا بھی گیا کیسے جاتا گیا سر کے بعد چلے گئے دانت ہلنے لگے چھے روٹی کھانے والا جو ہے وہ تین روٹی پہ آ گیا تین روٹی کھانے والا دو روٹی پہ آ گیا دو روٹی والا کنے لگا نہیں ہم تو بھائی دن میں ایک روٹی کھاتے اور آت میں ایک روٹی کھاتے مجھ سے تو کھایا نہیں جاتا سموسہ سامنے رکھا ہوگا کہیں گے آتا سموسہ دینا میں پورا سموسہ نہیں کھا جبکہ کوئی زمانہ تھا دو سموسے کھا کے چاہ پیلی پورا دن پتار دیا کیسے کیسے جو ہے ہم جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف ڈھلان کی طرف شریل کے دورہ من کے دورہ سونجرتہ کے دورہ تھن سمپتی کے دورہ سکھ سوزاؤ کے دورہ اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر ترنگے لے رہے ہیں ترنگے لے رہے ہیں اور دے ابھیاز جو ہے اسی کے ساتھ جو ہے وہ محمد اور موہ ہم کو لیے ہوئے دل میں موہ کا درد ہے کہ بیٹا جو ہے وہ امریکنیڈا چڑھا گیا اب وہ پوچھتا بھی نہیں ہے پون بھی نہیں کرتا لیکن چار جنہیں بیٹھیں گے تو ان کے سامنے میں کہوں گا میرا بیٹا کنیڈا میں آج کل بہت آرام سے بہت بڑی نوپی پا گیا ہے بہت بڑی آپ اس سے اپنا مکان بھی لے لیا ہے اس کے پاس گاری بھی ہو گئی ہے اور اس کے پاس جو بہت سکھ سلزائیں بھی ہیں بات بھی ہو جاتی کریں منہ کا بات ہوتی ہے کہ نہیں ہو جاتی بات بھی ہو جاتی اور کر لیتا ہے لیکن درد میں دل میں جو وہ ٹیس چھپی ہوئی ہے موہ کی جو دل میں جو آسکتی کی ٹیس چھپی ہوئی ہے وہ ہم نہیں کھو سکتے وہ ہم خود صحیح محسوس کرتے تو ہم خود صحیح اپنے دے کے محمد کو اور موہ کو پہچانے اور اور گروہ سے ہمیشہ یہی پراثنہ کریں کہ یہ جو ممت ہے یہ موہ یہ ہم کو ہمارے سکشم آنکھوں سے دکھائی دے پہلے تو ہم کو یہ چیز دکھائی دے یہ ممت اور یہ موہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا ممت آپ کا نہیں آپ کا نہیں ہمارا ممت تو ہم کو دکھائی دے ہم کو کیا دکھائی دیتا ہے دوسرے دوسرا موہ میں پتہ ہوا ہے دوسرے کو بڑی لالچ ہے دوسرے کو بڑی ہرشہ ہوتی ہے دوسرے کو بڑا کروز آتا ہے پھلانی پیسے کی پیچھے دیوانی ہے ایسی بات ہم کرتے لیکن خون پھر ہم اپنی بات دیکھیں اور اپنے مند سے کریں ہو سکتا ہے گروہ کی عدرش کرپا ہمارے اوپر ہو کے وہ جیان کے چکشو جو ہیں کھلے سب چیز جو ہے آج کل تو سب چیز گروہ نے ایسا کر دیا ہے کہ آج کل سب چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو ہے اگیان جو ہے ہمارے ممتوں کی وجہ سے ہمارے مو کی وجہ سے یہ ہمارے میرا تیرا کی وجہ سے پیچھا کر رہا ہے اس پیچھا کرنے والے ممتوں کو دور کرنے کی یہ ہمیں پریاس کرنا ہے اسی کو جو ہے وہ ہم نے بتایا نا گرند لوگ لکھ دیتے نت عبیاس نت ویراغ کے دور اس کو دور کریے کیونکہ وہ بھی مانتا ہے گرند بھی مانتا ہے سندھان بھی مانتا ہے نت عبیاس اور نت ویراغ کے دور یہ جو پرہار کرنے والے چھپے ہوئے روگ ہیں یہ کیسے دور ہوں گے یہ نت عبیاس نت ویراغ کے دور آئی دور ہوں گے اسی میں لگے ہو کہ اسی کپری آت کرنا باقی چیزیں کیا کرنی ہے بہت چیزیں مل گئیں کیا کرنا ہم بہت چیزیں کھا لیں بہت چیزیں پہن لیں بہت جگہ گھوم بھی سبح کے پارٹی میں ہم کہتے پارٹی کریں پارٹی کریں ہم کیا اسی کے پورا سال پورا دن گو پھر نیا سال آ گیا پھر جڑ گئے پھر دو آزار تئیس میں لگ گئے اسی کام میں جو دو آزار پائیس میں کرتے تھے وہ دو آزار چوبیس میں لگیں گے تو بیتی جائر عمریہ ساری تب ہی کہتے ہیں سنجنو ایسے ہی وہی سے محمد تو اسی کو لے کے آگے پردہ پڑھ کر جاتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ سمیں ابھی ہم کو ملا ہے کہ ہم ورکتی اپنے اندر پیدا کریں ورکتی جتنی پیدا ہوگی اتنا ہی من آرام میں ہو جائے اتنا ہی من سکھی ہو جائے اسی میں سکھ ہے سکھ ہے کسی چیز سکھ ہے کسی کا ہی جو ہے اگر نہیں ہوگا تو آگے بھی زندگی ایسا ہی گھونٹی رہی گھونٹی رہی گھونٹی گھونٹی جیوان بھی گھونٹی جیوان جیوان تو یہ بطلق ان کے گروہ کے پرہاو سے انہوں نے ایسا بولا کہ انہوں نے اپنے دیہ دھیاس کی جیوان گروہ جانتا تھا کہ مسیح جانتے تھے کہ کتنا بھی آدمی تیاغ کر کے آ جائے اور کتنی اچائی پہ پہنچ جائے اس کو ایسا پرتیت ہو کہ میں نے جو ہے کہ نہیں سکھ من میں ایسا رہتا ہے کہ ہم نے اتنا تیاغ کیا میں نے اتنا تیاغ کیا میں نے گھر بار چھوڑ دیا میں نے پتا کی ملتیو پہ میں نہیں گیا میں ان کا سب سے بڑا ششے ہوں اس کو ایسا جو ہے سویا ہوا اینکار یا سویا سوئی ہوئی پتشتھا اس کو جاگی تو ایسا مسیح نے اس سمیں بھوش شوانی کری کہ تم آج کی رات کھلنے سے پہلے مرگے کے بان دینے سے پہلے تم تین بار تم مجھے پہچاننے سے انکار کرو گے جس گروہ کے لئے وہ پارہ ششے تھے ان کے مکھے تو کہانی یہ کہتی ہے کہ گیارہ ششوں میں وہ بڑھ چڑھ کے وہ بول آتا میں ہی ہوں جو آپ کو بچاؤں گا یہودیوں کی سینہ سے اور میں ہی آپ کو جو ہے میں ہی آپ کا اصلی ششے ہوں تو انہوں نے خالی شانت صبح سے یہ کہا کہ تم آج کی رات دھلنے سے پہلے تین بار مجھے پہچاننے سے انکار کر یہ انہوں نے بھوش اور یہ انہوں نے جانا کہ یہ جو ابھی بول لہا ہے اور جو بچے ہوئے گیارہ ششے تھے وہ بھی تو کسی ان کے ششے تھے ان میں بھی کوئی گرن یا کوئی لگاؤ یا کوئی پیار گروہ کے پتی رہا ہوگا جو پیٹر نہیں جانتا تھا لیکن عیسیٰ مسیح تو جانتے تھے کہ ہر پھول میں الگ سگند ہوتی ہے لیکن پیٹر جو اس سمیں پڑ چڑھ کے بول لات تھا تو عیسیٰ مسیح نے صرف اتنا ہی کہا کہ تم تین بار آج کی رات پہ تم مجھے پہچان سے انکار کرو گے تو اس کو یہ بار بری لگی تو ہمارا کہنے کا پریاز یہ تھا کہ جو ہم کار کرتے ہیں اچھا یا برا تو ہمارے اندر میں اس کی ترنگ اس کے نشان پڑے رہتے اور وقت آنے پہ وہ اُبھڑ سلسکار کی کچھ بو آ رہی ہے یہ اچھے کرموں کی کچھ بو آ رہی ہے گرو پہچانتا ہے ہم اتنا وقت پہ نہیں پہ جیسے میں کہانی کے بیچ میں آگے کہا کہ ڈاکٹر سے میں کہا کہ پچھلے سات دن سے مجھے کھانسی نہیں آ رہی ہے میں ٹھیک ہوں اب تھا نو 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 آپ ایک مہنہ دواء ابھی اور کریے اور کہہ کہ پرچہ آگے بڑھا دیتا ہے اور آٹھ سو روپے فیس لے لیتا ہے ہم باہا نکل کے کہتے ہیں باہا نکل کہتے ہے ڈاکٹر لالچی ہے پیسے لے لیے آٹھ سو روپے ارے جب خانسی آ نہیں رہی بیٹا مجھ کو تب ہی وہ کہہ رہا ہے کہ دواء بیچ نہ چاہ رہا وہ پچھانتا ہے ایسے ہی جو عیسیٰ مسیح نے دیکھا تو ان گیارہ ششوں کے کمپریزن میں ان کو ایسا لگا کہ دے افیاد کی وجہ سے یا اتنا پلیدان کرنے کے بعد بھی اینکار کا فن جو ہے وہ سانپ کی طریقے سے باہر نکل لہا ہے تو انہوں نے ایسا کہا گروہ نے نہیں کہا کہ تم نہیں پہچان ہوگے تو اس کو آشیوات دے دیا تو اس نے پہچان سن ایسا نہیں تھا یہ ایسا ہم سوچتے ہیں کہ گروہ ہی ہماری چھپی ہوئی بیماری کو ہمارے کتنے ہی اچھے وستر پہننے سے ہمارے کتنے ہی کریم پاورڈر لگا کے بیٹھنے سے بھی وہ پہچان لیتا ہے کہ آج جو ششے آیا ہے وہ کس بھاؤ میں آیا ہے اور اس کا بھاؤ کیا کہتا کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ آپ بیٹھے گروہ جی کے سامنے پندرہ منٹ ہو گئے گروہ جی کچھ بولی نہیں دس منٹ ہو گئے کچھ بولی نہیں یا کبھی آپ گئے تو انہوں ترند کتاب پکڑا دی کہ کتاب پڑھو بیٹھ گئے اور خود لیٹ گئے کبھی کبھی کیا ہوا آپ آئے تو انہوں نے آپ کی طرف کو توجہ ہی نہیں دی وہ اپنا بجن ہی گاتے رہے پھر دوسرے سے بات کرتے رہے یہ ہمارے من کی پرچھائیں جو ہے وہ پڑھتی ہے تو اسی حضاب سے گروہ ریاکٹ کرتا تو بارہ ششتوں میں جب وہ پیٹر بہت بولنے لگا تو ایسا کہانی مجھے دکھائی دی تب ہی انہوں نے کہا کہ تم تو اس رات کے دھمنے سے پہلے تین بار مجھے پیچاننے سے اذکار کرو ایسا ہون چاہے ٹھیک ہے بہت اچھا لگا بھئیے بھرہ پڑا ہے ہی